بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے ڈیٹ والز ہم ان کو مختلف طرح سے اور مختلف ذائقوں میں بنائیں گے تاکہ یہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں چاہیے 300 گرام بیج نکلی ہوئی خجوریں خجوریں جو ہیں وہ بہت نرم ہونی چاہیے اس کو گرائنڈر میں ڈالیں گے اور گرائنڈ کر لیں گے اگر تو آپ کے پاس نرم خجوریں ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس سخت خجوریں ہیں تو ان کو 3 سے 4 گھنٹے کے لئے نیم گرم پانے میں بھی گھوکے رکھ دیں تاکہ آپ کو گرائنڈ کرنے میں آسانی ہو ہاتھوں پہ تھوڑا سا تیل لگائیں گے اور بالز بنا لیں گے آپ چاہیں تو خجوریں گرائنڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈرائی فروڈ شامل کر سکتی ہیں اس طرح آپ کی انرجی بائٹس تیار ہو جائیں گی آپ چاہیں تو فیلنگ میں بھی ڈرائی فروڈ ڈال سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ ڈرائی بیریز کوکو پاورڈر کا استعمال کر سکتی ہیں آپ جو ذائقہ چاہیں وہ ذائقہ اس کا بنا سکتی ہیں ہم سب سے پہلے پستے کا پاورڈر استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس نمکین پستے ہیں تو اس بات کا خاص کیا رکھیں کہ کپڑے سے نمک کو ہٹا لیں اور پھر اس کا استعمال کریں اس کے بعد کوکو نٹ میں رول کریں گے اور آلمان پاورڈر میں آپ یہاں پہ بھی چاہیں تو جو ڈرائی فروٹ آپ کو پسند ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں پھر کلوں میں اور سپرنگلز میں سپرنگلز جو ہیں یہ بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو بچے فجوریں آرام سے کھا لیتے ہیں آپ کو جو ذائقہ اچھا لگتا ہے آپ کو جو ڈرائی فروٹ اچھا لگتا ہے آپ وہ ڈرائی فروٹ استعمال کر سکتی ہیں اور مختلف طرح سے مختلف ڈرائی فروٹ بنا سکتی ہیں امید ہے آپ کو آج کا آئیڈیا پسند آیا ہوگا آپ کو کس قسم کی ڈرائی فروٹ پسند ہیں آپ کو کونس طرح زائقہ سب سے اچھا لگتا ہے اپنا فیڈبیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں آسان ڈیس ای پیس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں